السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز و مقرم ناظرین و سامعین دینی اور اسلامی بھائیوں اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جنت بڑی آسانی کے ساتھ مل جائے گی اور جہنم کے عذاب سے بڑی آسانی کے ساتھ نجات حاصل ہو جائے گی جبکہ اللہ رب العالمین نے سورة الحشر کے اندر ارشاد فرمایا لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں اور جنت والے ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جنت انتہائی خوبصورت انتہائی دلکش انتہائی دلفریب اور نہائیت ہی سکون اور اتمینان کی جگہ ہے جبکہ اس کا راستہ بہت زیادہ کٹن اور مشکل ہے اور جہنم کا حال یہ ہے کہ جہنم انتہائی ہولناک انتہائی خوفناک انتہائی ڈراؤنی انتہائی بدبودار اور انتہائی عذاب اور تکلیف کی جگہ ہے جبکہ اس کا راستہ بہت زیادہ خوبصورت بہت زیادہ دلوں کو بھانے والا نفس کو اچھا لگنے والا اور بہت آسان ہے اسی لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو مشکل اور کٹھن کاموں سے گھیر دیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ بات واضح ہو گئی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جنت حاصل کرنا بہت آسان ہے بڑی آسانی سے جنت مل جائے گی اور جہنم کے عذاب سے نجات حاصل کرنا بھی بہت آسان ہے بڑی آسانی سے جہنم سے نجات حاصل کر لے جائیں گے یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور بہت بڑی جہالت ہے جنت کے حاصل کرنے کے لئے ہمیں بہت محنت اور کوشش کی ضرورت ہے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمابرداری کی ضرورت ہے اور اسی طرح سے اگر ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے ان تمام گناہوں سے اور غلط کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور بچائیں جن سے رکنے اور بچنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں علی مقام اتا فرما اور جہنم کے عذاب سے نجات اتا فرما آمین وصل اللہ علیہ النبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ